اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ تم زیادہ مستبو اپنے آپ کو بچاؤ زیادہ مستبو کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ زیادہ سے زیادہ اللہ علمین کو یاد کرو مستبو کم اور اللہ علمین کا ذکر تمہاری ترمیان زیادہ ہونا چاہئے اس لیے کہ یہ چیز ایسے ہے کہ ایسے حدث میں زبان اس کا دل زبان کا اصل قدوم کرتا ہے لہذا یہ چیز دل تو اپنے اصل ہوتا ہے اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ زبان کا صحیح استعبال کیا تھا ایک خاص بات صیرت کے بات میں جو آپ نے کم سنا ہوگا میں آپ کے ساتھ جانا ہوں اللہ کے بیچے نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم میں فتح مکہ کے موقع پہ اعلان فرمایا تھا لالا تصریبہ علیہ وریوپا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زبانے مبارک سے جو نکلے ہوئے قریبات تھے سارے لوگوں کے لئے آقانی کی جاؤ سب کو مات کر دیا آپ کے جانی رشمند تھے آپ کو ستایا تھا آپ کے راستے میں پورا شرکت کیا تھا آپ کے اتفر کرنے کے دھرپے ہوئے تھے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مات کر دیا اور آپ نے فرمایا جاؤ آج میں تمہارے لئے آزادی کا ایسا ہی اعلان کرنا ہوں جیسے یوسف علیہ السلام نے پھر آئیو بھی لیکن وحیم پر شرکتے جنہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال دیا نوٹ کیا گئے وہی پر شرکت لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی زبان کا غلط استعمال دیا تھا انہوں نے غلط استعمال کرنے والوں کو اللہ علیہ وسلم میں فتح بقہ کیا نہیں معاف کیا اللہ وسلم اللہ وسلم بارکولی افتلا ہے اور وہ ہندو مسلم میں لکھتے ہیں ستح بقہ کے لیکن اقابل مجھنید کے خون رائے دیا تھا وہ نو لوگ کے اللہ وسلم نے حق دیا تھا ان یہ نو کے نو لوگ لوگ اگر خانے کعبہ کے قردے میں نہیں چکتے ہوئے ہوں تو بھی انہوں نے کھتے ہوئے ہوں کیوں؟ ان کی زبان نہیں سیدھی ان کا محمد ہے تھا کہ امی سے اکثر لوگ اللہ وسلم کو صحابہ کو گانیا دیا گئے تھے زمان کو ضرق سنوال کیا گئے تھے ان محات المومین کو گانیا دیا گئے تھے اپنی زمان کا بھلک سنوال کیا گئے گئے تھے کچھ ایسی ڈوڑیاں تھی گانے والیاں تھی جو نبی صلی اللہ وسلم اور ان محات المومین کے سنسلے میں حج یعنی خلق اشعار دیا گئے تھے اللہ وسلم نے فرکرین مقام کی موقع پر علام کے بعد سلامتی کا علام کرنے کے بعد لگی اللہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا اس میں خصوصی طور پر نو لوگ کے رائب و مفتوم میں ہے نمبر ایک عبداللہ من سعید بن نبی صلی اللہ اس کو اللہ وسلم نے خمدیہ کا جہان میں بایا جائے بلمادیہ تھے ستن پر دیا لیکن انتی تقدیر اچھی انتی قسمت اچھی یہ فرکرین مکہ کے موتے پر دوسرے کے حوالے سے حقہ ربوشی اصلا اللہ وسلم نے ان کو امان لیتا اور سب سے عظیم شخص سب سے بڑا مجرم عبدالعزلہ خلصہ جو بہت زیادہ اللہ وسلم کو مادم امین کو گالیاں دیا گیا تھا اللہ وسلم نے خصوصی طور پر اس جس اس لئے فرمائے تھا کہ اگر یہ ساری کعبہ کے پردے سے بھی چلتا ہوا تو اسے بھاؤ اور اسے بھرد پر کھانے کا بھارا جب اس سے وہ ہوا تب اس سے قیامت تک کسی کے حراب میں دیا اللہ وسلم نے فرمایا یہ حق ہے جب اس سے ہے تب اس سے قیامت تک حراب کرے گا اللہ وسلم نے کسی نبی کے لئے اس سے پہلے حراب میں دیا تھا لیکن تھوڑی دیل کے لئے اللہ وسلم نے میرے دیا اس کے اندر تک لکو حراب دیا وہ اس دنیا پر عبدالعزلہ تیسرے اکرمہ بن عمی جہل ابو جہل کے صاحب زادے یہ بھی فرمایا بھی اسلام پہ آئے امان تھا ہی اللہ وسلم نے امان دے چوتہ شخص خالف بن مفیر اس کو بھی امان نہیں دی گئی قتل دیا گیا پانچمہ سخ نوٹیس میں سبابہ اس کو بھی امان نہیں دی گئی چھتہ شخص خوبار ابن عصویت اس کو بھی امان نہیں دی گئی اور ساتھا شخص ابن خطل کی دو لغنیاں تھی اور ایک عورت حضرت خاتب بن عبی بلتا رضی اللہ اترانہوں کا جو خر مکہ والوں کے پاس اپنی چھوٹی میں اپنی چھوڑے میں چھوڑا کر لے گئی ہوا اور اس میں دو لغنیاں ابن خطل تھی جس میں ایک کا نام سارا اور ایک کا نام کچھ اور اس میں ذکر نہیں ہے تو اللہ تعبی صلی اللہ نے ایک کو چھوڑ دیا ہوا اور دوسرے کے سلسلے لیکن مجرد ہمارے مہاشرے میں بہت زیادہ عام ہے ہمارے سوسائیتے میں بہت زیادہ عام ہے مثال کے طور پر غیبت کے تعلق سے یا اسی طریقے سے بردان کے تعلق ابو حریرہ رضی اللہ اترانوں کی روائے جانا کنگزی میں ریاض صالحی کے حوالے سے اللہ تعبی صلی اللہ نے فرمایا اتدرون ملغیبا کیا تم جانتے ہو کہ خیبت کیا ہے تو اللہ تعبی صلی اللہ کے صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بیدر جاتے ہیں تو اللہ تعبی صلی اللہ نے انشاء سرمایا کہ دیکھو خیبت یہ ہے کہ سکر کا حقہ بیمائی تمہارے بھائی کا ذکر کرنا ایسے قریمات کے ساتھ جس کو بولا پسند کرنا کہا اللہ تعبی صلی اللہ اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تو اللہ تعبی صلی اللہ نے فرمایا اگر اس کے اندر برائی موجود ہے اور تم پیچھے اس کو بیان کر رہے ہو تو یہی تو قیبت ہے اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے اور اگر تم نے اس کو بیان کر رہا تو اللہ تعبی صلی اللہ تعبی صلی اللہ نے فرمایا فقط یہ موجود ہوں تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگایا اس کے اوپر اقزان یہ چیز سے بھی بچنا بہت زیادہ ضبوری دوسری روایت میں جو بھی امزی ابو دعوت کی ہے اللہ تعبی صلی اللہ نے میراج کرنا جلد ایسے لوگوں کو دیکھا کی اپنے نافون سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں اللہ نے امیش تعبی صلی اللہ نے جبریل سے امت کیا کہ جبریل علیہ السلام یہ بتاؤ کہ کون سے لوگ ہیں آخر یقین عملوں کی سزا ہے کہ اپنے ہی نافون اپنے ہی ہاتھ سے اپنے چہرے اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں تو اللہ کی فرشتے حدت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا گوش آیا کرتے ہیں مطلب اپنی زبان کا حضرت مان کیا کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے پڑ جائے تا انہیں من کی عصد مل کی پوڑی بچ آخر اللہ نے کس کہتا بیان فرمایا لوگ کو چاہیے کہ کسی شخص کے دو ہمیں زیادہ پڑھنے سے پیچھے ہمیں کسی کے پیچھے زیادہ پڑھنے سے بچے یاد نہیں چاہیے کسی کے پیچھے زیادہ پڑھنے سے بچے انہیں اس بات سے کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے اللہ نے فرما لَا يَقْسِلُ جَنَّة وَنَا مَعْدُمْ چونکہ خون جنت کے انتر نہیں جائے ہمارے بہت سارے بچے ہمارے بہت تھاٹے چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے بات لڑا زبان راضی کرتے ان کی قطر نہیں کرتے اللہ اللہ نے رشاد پہلو دونوں لیکن بڑے احضر اللہ اللہ رسول نے خرمایا جس شخص نے ہمارے چھوٹوں کے اپنے بہم نہ کیا اور چھوٹوں نے بڑوں کی احضر نہیں کیا فلائس سارے اللہ وہ شخص ہم پیس نہیں ہماری دین کیلئے خصوصی طور پر لیکن چھوٹے اور بڑے کی بات ذرا سی کچھ تفصیل کے ساتھ میں ساتھ نے بتا دوں ہمیشہ چھوٹوں کو گزرگوں کی قدر کرنا چاہے اگر یہ چیز معاشر اور سوسائٹی میں نہیں یہ پربیت کا انتاظ نہیں رہے تو یاد رکھو وہ سوسائٹی وہ پہنش رہ بڑھائی کے دھانے پر چھوٹے کو کرتے ہوئے بڑا کوئی ڈانس تا ہے ہمیشہ موبائل ہی دیکھ رہے چاہ چاہ میں اپنے آگ سے دیکھ رہا ہو نا میں اپنے ہاتھ دیکھ رہا ہو نا میں اپنے طائے سے چھو رہا نا یہ ہے وروں کی توقیر کی خلاف قریبات زبان کا غلط سلیمان میں آپ کو آئینہ دکھاتا ہوں اللہ کے ربی صلی اللہ رسلم کا طریقہ یہ کہو کہ پیارے رسول صلی اللہ رسلم ہر کسی کو سلام دیا چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے دیا تب اللہ کے ربی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ لوگوں کے ربیان مامیس بھجوں سے اس لیے سلام دیا تک تاکہ عادل بن جائے اسلام نہیں کی لیکن وصول کیا بتایا مسلم شریف کی روایت ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیوں بھئی اس کی عزت یہ چھوٹا اس آدمی کو سلام کرے اور اس سے عمر میں بڑا اس کو سب کرنا چاہیے سلام کرنے کیوں تاکہ اس بزروں کی عصر اور اس کی نگاہ میں گئی وہ اس کا مرمتی ہے جب وہ شخص کے انداز میں یاد رہے مجھے میں کسی بچے کو داننے کے بعد سمجھانے کے پر جب اس کو سمجھائے گا تو سمجھے گا یہ میرا مرمتی انداز شخصت کا بچ انداز پیار مرمتی انداز کے انداز شروع نہیں پائی آن چاہیے تو یہ چھوٹا بچ سمجھے گا جو بڑا ہم کو روت رہا ہے یا ہمیں جھلت رہا ہے ایسی حالت میں یہ میرا مرمتی تو اس کی بات کو دس دیں دونوں اگر چھوٹے بڑوں کی قدر نہیں کریں گے بڑے چھوٹوں چھوٹوں چھوٹ نہیں کریں گے تو مہور کے انداز اس رہا نہیں کریں کہ بڑے چھوٹوں کے اگر چھوٹے اگر اگر رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی جو سوار ہو کر جا رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے لوگوں پر یا چلنے والے سلام کے فرد کی تھی ایک آدمی اپنی گالی سے جا رہا ہے اس کے اندر دواتی سے لکھتے ہیں کوئی بیعت کوئی خبر نہ پائیں اس وجہ سے اللہ رسول نے تعلیم دیا کہ جو لوگ چل رہے ہیں ان کو آج سلام گالی پر جا رہے ہو آج ان سے سلام کریں سلام نہیں کریں سلام کر لیں تو کوئی حرق کی بات سلام کے فعلان نے کی تعلیم ہے لیکن رسول اللہ نے بتایا کہ جو آدمی گالی سے سوار ہو کر جا آئے اس آدمی کو چاہیئے کہ دوسرے آدمی کو چلنے والے کو یا جو بیٹے ہو لوگ رہے ایسے لوگ کو کو چاہیئے کہ سلام اس بات کی تعلیم تو بزرگ اور بھائیو سبان کی حفاظ بہت زیادہ ضروری ہے زبان کا استعمال صحیح اتنا زیادہ ضروری ہے اللہ کی بیس اللہ نے فرمایا کہ لوگ سادہ قصرت کے ساتھ اللہ رسول 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 میں اسے توبہ کر بتائیں انبیاء کی ذات محصول نہیں خطا دے گناہ ہوں سے پھو صاف رے اللہ رسول صلی اللہ رسول رسول کو توبہ کر اور عبادات میں اتنا محط مشتب پہنے کی کیا ضرورت نہیں لیکن تعلم دیا اللہ رسول رسول نے کی یہ میں بھی کی میری امت کے لوگوں تو اس کا خیال نکھنا اس سنت کو اپنا ہو اس طریق کو اپنا ہو اس پہنوں کو بھی او اور اپنی زبان کو اللہ بلعنی کے ذکر میں تر رکھو حدیث ہے عمر الملین نے اشارا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ یزور اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ بلعنی کو یاد کیا کرنے اللہ بلعنی کو یاد کرنا یہ زبان کا صحیح استعمال کریں ایک اور روائے حضرت ابو حرار رضی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کرامی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یوملو باللہ ویومل آخر فلیق الخیرن اولیس تعلیم دیں کہ جو شخص اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے حلیوہ فلیق الخیرن اس کو چاہیے کہ بھلی بات کرے اولیہ سموت اللہ کے رسی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بھلی بات نہیں کرنا چاہتا ہے تو وہ خاموش ہوگی معلوم ہی ہوا کہ خاموشی بھی اللہ حب العالمین کی ایک نعمت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی تعلیم دیا ہے کہ اگر آدمی رولے اپنے زبان سے تو اچھی باتیں دیں اپنی بات اپنے زبان سے نہ مکنی زبان کا اچھی بات صحیح کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولیہ سموت اور اگر یہ چیز نہیں کرنا ہے تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ خاموشی بھی تو اس بات کی بھی تعلیم شریف کے اندر دیں گئی میرے گزروں کو اور بھائیوں آج ہم لوگ راستہ چلتے ہیں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی بتائی تھی کہ ایک دور لوگوں کے اوپر آئے حسین شریف کی روایتیں ایک دور لوگوں کے اوپر آئے کہ لوگ آپس میں جب ملیں گے تو بجائے سلام کے قائلے ہوگے بھائیہ آبال آپ دیکھو کل لوگوں کے اندر دینی مجالیس میں جن کی شرکت نہیں مساجد سے جن کا واسطہ نہیں مدارس سے جن کا واسطہ نہیں ہے بہت سارے لوگ خائر مسلم قوم کو چھولیے میں مسلم قوم کی بات مطلب ہوں جب وہ لوگ آپس میں حسرے سے رہیتے ہیں تو وہ سلام کلام لیں گے ارے تو یہاں گیا تھا تو وہاں گیا تھا تو ایسا تو بیسا یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپس میں سلام کے بجائے جسروں کو کالی دیں اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا تھا اللہ علیہ وسلم کہ اس نے وہ اس کی مار کو کالی دے گا تو اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا پہلے یہ اس کی مار کو کالی دے گا تو وہ اس کی مار کو کالی دے گا مانم بھی ہوا یہ قیامت کی نشانی ہے زبان کا خلط استعمال آپس میں جب ملو تو وہ اسلام بہت پڑی دے گی جب ایک مسلمان کو اسلام کرتا ہے وہ کہتا اسلام علیکم تمہارے اوپر اسلام کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دے گا فرمایا وَإِذَا خُوِيِتُمْ بِتَّحِيَةٍ مِنْ فَعَيُّ بِيَا سَدْمِ النَّسَا عَوْلَدُّ اللَّهُ جب تمہ سے وہ اسلام کرے تو اس سے بہتر جواب دیں اگر اس سے بہتر جواب دیں جتنا اس نے کہا ہے اتنا اس کو جواب دیں اس نے کہا سلام علیکم تم جواب دو وَعَلَيْكُمْتُمْ وَرْحِمْتُوَللَّهِ وَبَرَكَةً اس نے کہا سلام علیکم ورحمتُ اللَّهِ جواب دو وَعَلَيْكُمْ وَسَلَمْ وَرْحِمْتُمْتُمْ اے لئے کتاب مشیقوں کے بارے میں اللہ نبی صلی اللہوؑ نے تعالیم دیا ایک مرتبع ہے کہ ہوتھی نے آخر دیا اللہ اللہ نبی صلی اللہوؑ اللہؑ سے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہودی سے کہا کہ تم نے کیا تھا ہم اس نے کہا اسلام علیکم اللہ کو نکان کیا تمہارے اپنے پر باتی ہو تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہودی یہ تمہارے پاس آئے تو اپنی شرارت کی گنیا پر اپنی زمان کو ایسے اجتماع کرتے ہیں اپنے زمان سے نکال رہے ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم انہیں تمہیں دعا کے وجہ بھدوا دیتے ہیں تو اس کے سیسرے میں کہتو وعلیکم جو بات تم کہہ رہے ہو وہی بات تمہارے ہوئے یہ نامی نمسین رضی اللہ علیہ وسلم کی آئیت ہے کہتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آنے والے نے کہا اسلام علیکم اس کو دس میں کی ملے جواب دیا کہ اس نے وعلیکم اسلام اس کو دس میں کی ملے لیکن اگر اس نے یہ اضافہ کر دیا وعلیکم اسلام کی جگر وعلیکم السلام ورحمت الله تو بیس نے کی اس کو ملے لے اور اگر ورحمت اللہ علیہ وسلم وہ بارکاتو کا اس نے اضافہ کر دیا وعلیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتو تو اللہ تعالیٰ کی قلب سے اس کو بیس نے کی زمان کا زیادت دیکھیں بہت آسان لیکن ایک جمعہ بردز نیکی تو اور پرہا دیا ایک جمعہ بیس نے کی ایک جمعہ اور پرہا دیا تو تیس نے کی ایسے شخصو اللہ حب العلوین کی طرف سے بھی بل گئے لہذا بندے کو اس کا بھی خیال لگنا چاہیے زمان کے بارے میں کہ تھوڑی چیز کی بنیاد پر خوبص پڑی لے کی اللہ حب العلوین کی بارہ گذر بل گئے ایک دو حدیثیں اور سیس کر کے ایک بار ساتھ کرو گا ایک اور روایت حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ اتران کی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا کہ بندہ ایک بات بولتا ہے اللہ حب العلوین کو خوش کرنے کی بہت اچھی بات بولتا ہے اور اس اچھی بات کو وہ کوئی غزر نہیں دیتا سمجھتا ہے کہ کوئی زیادہ غزر نہیں ہے لیکن اللہ حب العلمین اس کے ذریعے اس کے درجات کو بلد کر دیتا مثال کے طور پر ایک مثال دو حدیث ہے اللہ حب العلوین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے سالی جی محمد ہی رامت مومن راستہ چل رہا ہوتا ہے راستہ چلتے ہوئے اس کو کوئی آنکھا چک گیا کوئی اس کو پتھر لگ گیا تو وہ کیا کہتا ہے انہیں لگا اللہ حب العلمین کی تاریخ میں ہوگیتا ہے اللہ جب یہ ستہار سرم ارشاد رہا ہوتا ہے کہ اس تاریخ کی دنیاں کا اللہ حب العلمین اس کے بناہوں کو بیٹھاتا ہے اور اس کے درجات کا حب العلمین بلد کر دیتا ہے اگر وہ اپنے زبان سے گئے دیا تھوڑی سی تکلیف کی ٹیس لگ گئی ہاں ہم لوگ کیا کہتے ہیں عدد بن گئی علیہ زبان سے نکلنا چاہیے انہ للہ کو انہیں لگی رہا تھی کل شاہی محظمہ سال مومن عمر مومن نے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ اطلاع رہا کہتے ہیں ہر وہ چیز جو مومن کو بری لگ جائے لائک چلی جائے عدیرہ بڑھائے تو مومن کو کہنا چاہیے یہ وہیں کہ شوائے آئی سب کلوان دوران سے وہیں کلنک ہے اللہ کی ربیس و حسل نے فرمایا کہ ہر اگر ایسا کہتا ہے تو اس بنیاد پر اللہ حبال عمر مومن اس کے درجات کو بلند فرماتے ہیں اور نا حبال عمر مومن اس کی گناہوں کو بیٹاتے ہیں تو اللہ کی ربیس و حسل نے فرمایا کہ ہر ایک کلمہ کہتا ہے اس کلمہ کی کوئی برواہ نہیں کرتا لیکن بات اس نے بڑی اٹھی کھی خیل خواہی کی بات کی ہے صحیح مشورہ کیا ہے لوگوں کو اچھی بات کو بھارا ہے اللہ حبال عمر مومن اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اور بندہ ایک کلمہ اللہ حبال عمر مومن کی ناراضکی کا کہتا ہے لیکن اس کی کوئی برواہ نہیں کرتا تو اس کی وجہ سے اللہ حبال عمر مومن اس کی ایک بات کی وجہ سے اس کو جہنم میں داریتا وہ بات بہت بری تھی لوگوں کے درمیان پرچار ہویا تھا تو اس سے برانگیاں ہی فیعت نہیں لہٰذا آدمی کو زبان کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اپنے زبان کے حفاظت کی ضرورت ہے بات بہت ہو سکتی ہے معاشرے میں بہت ساری چیزیں زبان کے تعلق سے ہیں لہٰذا آدمی اس میں چھوٹے بڑے کا بھی خیال لگتے اپنے والدین کا بھی خیال لگتے اللہ نے فرمایا جب والد ہیں برحابے کی عمر کو پہنچائے تو اس نہ کرو اب یہ زبان کا حلت استعمال میں کرو وَلَا تَنْخَرْهُمَا ان کو چھلکو نہیں وَقُلَّمَا قَوْلًا قَلِحًا ہاں ایسی حالت میں بہترین بات اور قرآن ہے بہترین انداز کے ساتھ اسے مستقل کرو اسے بات کرو یہ اللہ کے نقل اللہ علمی نے مومنوں کو تعلیم دی گئے مسلمانوں کو اس بات کا خائل دی گئے تو میرے بزرگوں اور بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتاب اس سنت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ زبان کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کی جائے مسلم قوم زبان کی وجہ سے مرتاز ہے اور زبان سے آنگی نے یا آسا سے کسی سے بھی اگر آدمی نے کوئی غلطے کر دیا اللہ حب العالمین کی بارگاہ میں اس کو چھپانا چاہے تو اللہ حب العالمین کی بارگاہ میں چھپا نہیں سکتا ہے اللہ حب العالمین کی بارگاہ میں کبھی بھی وہ چیز چھپے سکتی ہے لہذا بندوں کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی زبان کی سیسرے میں نکال نہیں اپنی زبان سے کہاں کیا بات مکال نہیں ہے اپنی زبان سے کہاں کیا بات نہیں نکال نہیں ہے ہمیشہ اس طریقے سے اللہ کی بندوں اور بندیوں کو حفاظ اسے رہنا چاہئے کیوں میں نے اقبائی میں عامل اسیدانوں کے حدیث میں اس کی قرآن مجید کی دیگا آیات پشکیت جس نے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ پہلے نمبر پر اپنے زمان کو پڑھ رکھ 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 اس لیے کہ فتن دنیا میں اس کی وجہ سے بنا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بروان چلتے ہیں لہذا بزرگو اور بھائیو کتاب سنت کے روشنی میں جتنی باتیں میں نے آج کے اس طرز میں آپ کے سامنے نکل کی ہیں اللہ حضرؑ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ حضرؑ سب سے پہلے ہمیں سب سے پہلے ہمیں وائزین کے لیے ضرور یہ ہے اور اس کے بعد تمام حضرات کو اللہ حضرؑ اس کے اوپر آنے کرنے کی تابعی اللہ حضرؑ整ی تمام بیٹھے ہوئی لوگوں کو سننے والے لوگوں کو اللہ حضرؑالبین ان کے حضروں کو قبول اللہ حب العالمین ہمارے درمیان جو مسلمان بیمار ہوں مردوں اور عورتے ہوں اللہ تعالی اوزی شفاید کلی ادافر ہماری وعبار دار مسلمان مہدین مہدین جو اپنی قبروں میں مطفول ہیں اللہ حب العالمین کی قبر کو مشہدہ فرمائے برسا ہمارے درمیانی جنب تفردوس کے اندر علا جنب آخنا فرمائے امید تقبل رب العالمین وحفظ دعوانا رحمد اللہ رحمد العالمین اقول قول omdat واستغفت نکل النابر انسان والاسلمین وحفظ دعوانا رحمد اللہ بھی العالمین والسلام عليكم اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ